اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین و حضرات وظائف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج شادی شدہ حضرات کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ جو میں رات کالے دن آپ نے شروع کرنا ہے یا جو میں رات کی رات کو آپ نے یہ شروع کرنا ہے یوں کہ شادی شدہ حضرات کی زندگی میں کبھی ساری مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں رشتوں کو لے کر کاروبار کو لے کر آمدنی کو لے کر بچوں کی لڑائیوں جھگڑوں سے لے کر تو ان تمام مشکلات کیوں حل کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اب جن حضرات کی شادی شدہ زندگی میں پریشانی اور مشکلات ہیں وہ جو میں رات کی رات پانچ سو مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کریں اور اس دوران آپ نے اجوا کچوریں اپنے سامنے رکھ دینی ہے جب اس عمل کو آپ نے کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وضو اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے دوزانوں ہو کر قبلہ روح ہو کر سات کھجوریں اجوا کھجوریں اجوا کھجوروں کی وہ قسم ہے جو سعودی عرب یا عرب ممالک میں پا جاتی ہے ہمارے پاکستان سے بھی آسانی سے دستیاب ہے سات دانے اجوا کھجوروں کے سامنے رکھ کر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص کے وقت پڑھتے وقت عفض کرتے وقت آپ نے اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے موبائل کو آپ نے سائلنٹ پر لگا دینا ہے اور آپ نے عشاء کی نماز اگر آپ کو زیادہ دیر سے تاخیر سے آپ کے معاملات کی مشہولیت ختم ہوتی ہے تو آپ دیر سے پڑھیں نماز تاکہ آپ خشوع و حضور سے اپنے مسائل کی آگھی کو ذہن میں اپنے مقصد کے تحت رکھ کر یہ وضیفہ کریں اور اس کے بعد آپ گھر کے تمام افراد کو ایک ایک خشوع کھلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ لزیز آپ کی شادی شدہ جندگی کی میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں غیبی مدد کے تحت حال ہو جائیں گی مزید اگر اس وضیفے کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لئے ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور چینل کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ